چارچ سیٹ سباپتی مہدہ بڑی لمبی ہے اندیس سو ساٹھ کے دشک میں جب منیپور میں الگاوادی سمو نے ہنسا کی شروعات کی جب وہ جنم ہوا تو وہ کون تھا جو ان کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کرنے کے لیے تیار تھا وہ کون تھا جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کیا اور آپ بھول گئے انیس سو تیرانوے میں جب 123 دن منیپور جل رہا تھا آپ کی سرکار یہاں بھی تھی آپ کی سرکار یہاں بھی تھی آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی اور آج آپ منیپور کے اور آج سباپتی مہدے عدیردہ اٹھ کر کہہ رہے تھے کہ منیپور کے سانسد کیوں نہیں بولے اوہ سمائے منیپور کا سانسد اس صدن میں روتے روتے ہوئے ان کا وقتبیا کیا تھا اس سانسد میں میں پورنا چاہتا ہوں جب آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی منیپور کے سانسد نے اس سانسد میں انیس سو تیرانوے میں وقتبیا دیا انہوں نے کہا انہیں کوٹ the state government is helpless it has no funds the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents please یہ سنیے گا please think that منیپور is a part of this country it affects the whole nation شاید کانگریس کے نیتا کو ان شبتوں کو سننا مجھے آج سواپتی مہد ہے مزفر وارسی جی کی شبد یاد آتی اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اوروں کی خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اور اپنے گربان میں جھاکا نہیں جاتا آج یہ ستی اتپن ہو گئی ہے تتھیوں کے آدھار پر اگر ہم بات کریں کل گرہ منتری جی نے سدن میں پورا ویاکھین دیا ان کے منتری سنتری نہ تنتری ایک بار بھی منیپور گئے ہمارے گرہ منتری تین دن وہاں رات دن بٹائے ہیں ہمارے راج منتری نے تیس دن نتیانند رائی جی نے منیپور میں بیٹھ کر ستی کا جائزہ لیا آج رہات راشی وہاں پہنچی ہے انات پہنچا ہے ورچول سسٹم سے سکولز چل رہی ہیں آرمی کی فورس پہنچی ہے ایویکویشن میں ہم مدد کر رہے ہیں جو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور آکڑے کی آپ بات کرتے ہو تو آکڑی کی پوشٹی کرو یہ پچھلے نو سال منیپور میں سب سے شانتی پون سمیہ رہا ہے انسرجنسی کے درشتی کون سے آپ کے دس سال سے تین گناہ کم انسرجنسی ہوئی ہے اور چھے گناہ کم سیویلین دیتس آج منیپور میں ہوا ہے سواپتی بہت ہے نور تیس کی جب ہم بات کرتے ہیں نور تیس کی جب ہم بات کرتے تھے ایک دشک پہلے تو چتر ہمارے دماغ میں آتا تھا ہنسا کا چترہ آتا تھا آتن کا چترہ آتا تھا استھرتا کی چترہ آتی تھے اور اس کے پیچھے ایک کارن اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ دشکوں سے جو سرکار رہی تھی ان کی سوچ وچاردھارا تھی کہ اگر بورڈر ویلیجز میں اور اتر پوروی شیطر میں اگر وکاس کیا تو وہاں جاگرکٹا اتپن ہوگی اس لیے انہیں وکاس سے ونچت رکھا جائے ہمارے پردھان منتری نے دوہجار پندرن میں دیش کے پردھان منتری نے پہلا قدم لیا جو بھی ہنسک سنگٹھنتے منیپور ان کے ویرود سرجکل سٹرائٹ کر کے میاں مار تک خدیڑ کے بھیج دیا تھا اور اس کے بعد پہلا قدم جو لیا وکاس ویاپک سوچ کے ساتھ ایک وچاردھارا کے ساتھ انہوں نے ایک وکاس کا منتر دیا سبھاپتی مود ہے وکاس کا منتر دیا ہیرہ کیونکہ اتر پوروی شیطر بھارت کا ہیرہ ہے ہیرہ مطلب ہائیوے ہیرہ مطلب انٹرنیٹ ہیرہ مطلب ریلویز ہیرہ مطلب ایوییشن اور جس اتر پوروی شیطر میں کیول دھائی ہجار کروڑ کا ریلوے بجٹ ہوتا تھا آج دس ہجار کروڑ روپے کا ریلوے بجٹ سبھاپتی مود ہے آپ کو آشری ہوگا کہ میگالے جیسے راج میں میگالے جیسے راج کو سو سال انتظار کرنا پڑا جب تک پردھان منتری نریند مودی جی نہیں بنے کہ میگالے کو اپنے سو سال میں پہلا سٹیشن ملا جب بی جے پی اور ڈی اے کی سرکار موسیقی